جو گردے جب فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو فروٹ اچھے ہوتے ہیں نا وہ تین چار فروٹ ہیں ایک ان کا موسم نہیں ہے ایک سٹابری ہوتی ہے ایک چیری ہوتی ہے یعنی یہ بہت اچھے ہیں پھر ایک کیوی فروٹ آتا ہے اوپر سے مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے تو چھیلیں تو اندر سے گرین کا نکلاتا ہے کیوی اس کو بولتے ہیں منڈی سے مل جائے گا وہ ڈبا ملتا ہے اس کا وہ بھی گردے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسرا چوتھا اگر دیسی لیمو مل جائے تو وہ بندہ لیمو کی شکنج بھی بنا لیتا ہے سادہ پانی پینے کے بے جائے چلو ایک گلاس شکنج بھی کا پی لیا یہ شکنج بھی بنا کے راکھیں تھوڑی تھوڑی پھونڈ پھونڈ کر کے بنا اس کو پیتا رہا جائے تاکہ دو گلاس پورے ہو جائیں چوٹی سنٹے میں یہ چار فروٹ زیادہ بتر ہیں گردوں کے لیے ٹھیک ہے تو ویسے سارے فروٹ کھائی جا سکتے ہیں یعنی برا کوئی بھی نہیں ہے بردوں کے بھی برا کوئی نہیں ہے لیکن اس میں بھی پریفر کریں کہ کسی کے گھر فروڈ لگا وہاں یا اپنے گھر لگا لیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے جیسے اپنے گھروں کے درخت ہوتے ہیں نا یا ادھر جیسے اب ملتان سائیڈ آئیے وہ یا یہ کے پی سائیڈ ہوگی اب یہ جو پاڑی لاکے ہیں نا یہاں تو کوئی کھا دے نہیں لاتا ٹھیک ہے نا پانوں بھی لگے میں کس نے یوریا ڈالنا ہے وہ فروڈ بڑا خالص ہوتا ہے ایک وہ خالص ہوتا ہے ایک ہمارے اپنے گھروں کا خالص ہوتا ہے جس کو گوبر خاد دانی جاتی ہے گوبر خاد کے اندر نیچرل یوریا ہوتا ہے یہ ان باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے بننے کو وہ نیچرل یوریا بناتا ہے جو گوبر خاد ہوتی ہے ٹھیک ہے یوریا کیا کردار ادا کرتا ہے وہ نائٹروجن کو برا دیتا ہے نائٹروجن بڑھتا ہے تو فروڈ جلدی بڑھتا ہے خودہ جلدی بڑھتا ہے ٹھیک ہے جو یوریا ہے وہ ایک کیمیکل ہے ٹھیک ہے ایسے سمجھیں جیسے ایک مسنوی یوریا ہوتا ہے وہ ایک کیمیکل ہے وہ جب کیمیکل کی وجہ سے بڑھتا ہے نا تو وہ نقصان دے بڑھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے